اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکتالیس ون فور ون کا ترجمہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات مَعْرُوشَاتٍ وَوَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَةٍ چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بیچڑھے اور کجور کے درخ وَالزَّرَعَ مُخْطَنِفًا اُقُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِيًا وَغَيْرَ مُتَشَابِيًا اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا خلوم یا ثمرئی اذا اثمر وآتو حقہو يوم حصادیہ کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب اس کی فصل کاتو وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور اسراف نہ کرو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو بے شک وَهُوَ الَّذِي آشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَرِفًا اُقُلُوا وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِيَةً وَالرُمَّانَ مُتَشَابِيَةً وَغَيْرَ مُتَشَابِيَةً کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيَةً وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو بلندیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو بلندیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کجور کے درخ اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو بام ایک دوستے کے مشابے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوستے کے مشابے نہیں بھی ہوتے ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد نبیه الامی وعلا آلیه وسلم تسلیماً آمین اللہم اینکا عفو وانت عمب العفو وفاعف انہا یا غفور یا غفور یا غفور آمین رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحمن آمین آمین یا علیم و یا علیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماں فرما آمین یا اللہ واصف اور عاطف کی دادی اور نانی کو صحت کاملہ عطا فرما آمین ان کو ایمان کی دولت سے مالہ مال فرما آمین بڑاپے کی تمام سختیوں کو دفع دور فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیٹی اجمعین آمین جزاقاللہ ستائیس سات سترہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما